جی اسلام علیکم آج کے اس ویلاغ میں تین مختلف موضوعات پہ بات کریں گے ایک تو یہ کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر جو ہیں وہ دنیا بھر سے جو ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے تھے آہ مختلف موالک کی طرف سے بھی اور مسلسل انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے جو دنیا کا کریڈیبل ترین میڈیا ہے آہ اس پہ جو ایڈیٹوریل چھپ رہے ہیں اور جو مدامین چھپ رہے ہیں کیا وہ اس پریشر کو کو کوئی ایکسپٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی آہ کوئی چانسز ہیں کہ وہ آہ کوئی اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں اور آہ جو آہ صحیح صورتحال ہے وہ لوگوں کے سامنے آنے دیں دوسرا موضوع جو ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے رگنگ الیگیشنز کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے اگر اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے حوالے سے بات کریں گے تفصیل سے اور آخری چیز جو ڈسکس ہوگی وہ آہ میں کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا الانتخابات میرگنگ کے حوالے سے تو کیا ان کی بات میں کوئی وزن ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے انہوں نے کیوں یہ بات کی اور اس بات کے حوالے سے اصل حقائق کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں آہ جو جہاں تک تعلق ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے اور چند اہم ممالک کی طرف سے پاکستان میں ہونے والی رڈگنگ کے حوالے سے ایک اس میں پہلے یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک پورا مافیا ہے چند آہ لوگوں کا آہ جو کہ اقتدار پہ قابض رہنے کا فن اور ہنر جانتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا جانتے ہیں جن کو پتا ہے کس کو کہاں کیا کیا کھلا پلا کر خموش کروایا جا سکتا ہے آہ تو اس مافیا کی جڑیں اتنی گہری ہیں اتنی ڈیپ روٹڈ ہیں سسٹم کے اندر کہ وہ ایسا ماحول پیدا کر لیتے ہیں ایسا بیانیاں بنوا لیتے ہیں اگرچہ بیانیاں بنانے میں بھی ان کو نکامی ہوتی ہے بعض اوقات لیکن بہرحال کوشش پوری کرتے ہیں اور کسی ہفتگ بنا لیتے ہیں غلط فہمیاں کنفیوزن لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے ہیں آہ وہ یہ کہ جی رگن کے حوالے سے جو بھی انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے یہ تو ایک لابنگ ہے اور آہ ایک پروپیگنڈا ہے میں آپ کو ایک چیز ارز کروں کہ جو اس مرتبہ جس طریقے سے غلط فہمی تھی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کچھ ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے اس کے نتیجے میں آہ جو بھی ریزلٹ آئیں گے وہ کنٹرول ہوں گے کنٹینڈ ہوں گے ایک بہت بڑی جو ہے وہ مجورٹی وہ پی ایم مل این کو بھی کسی صورت میں نہیں دینا چاہتے تھے میں نے اپنے بی لاغز میں اس بات کا ذکر کیا تھا الیکشن سے بہت پہلے سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ کبھی بھی پی ایم مل این کو اووروہلمنگ مجورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں دے گی آہ سفظہر ہے کہ کنٹینڈ ضرور کیا جائے گا جتنی بھی ریگنگو کریں گے کنٹینڈ ریگنگ ہوگی ایک ویل پلینڈ ریگنگ ہوگی لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ پیٹیں پی ٹی اے کی کچھ تھوڑی بہت پاپولارٹی ہے تو تھوڑی بہت سیٹیں مل جائیں گی کچھ اس طرح کا خیال تھا لیکن جیسے ہی نتائج سامنے آنا شروع ہوئے اور انہیں یہ لگا کہ پورے ملک کے اندر ایک بہت ہی مختلف طرح کا نتیجہ آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ فوج آر او آفیسز میں آئی میں نے بارہ عرض کیا میں نے ریال ٹائم پہ وہ ریپورٹنگ کی آپ کے سامنے اور اس کے بعد پھر ریزلٹ آنے کا سیصلہ رکا نتائج کو تبدیل کیا گیا جو پروپر جنڈا میں آپ کے سامنے واضح کرنا جاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آرمی چیف کی جو پلیننگ ہے اس کے بارے میں بات کروں جو ریزلٹ ہیں جو فارم فورٹی فائف والی بات ہے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہو سکتی ماضی میں جب الزامات تو ان کو سبسٹینشیئٹ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی جاتی تھی اس وقت فارم فورٹی فائف ایک ایسا بیسک ڈاکومنٹ ہے جو کہ کسی بھی حلقے قومی اسمبلی کا حلقہ ہو یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ کسی بھی حلقے میں جو بہت سے پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں جیسا کہ قومی اسمبلی کے کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ ایوریج تھری ہنڈرڈ پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں تو ہر پولنگ سٹیشن میں گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے جو پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ایک نتیجہ ایک فارم کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ فارم فورٹی فائف آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں لیکن وہ جو فارم فورٹی فائف ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جائے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا لے یا جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے سے کوئی کاغذ نہیں ہوتے جن کو وہ فارم فورٹی فائف کہہ لیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا فارم فورٹی فائف الیکشن کمیشن آف پاکستان چھاپتا ہے ہر حلقے کے مخصوص جو ہیں وہ آہ فارم فورٹی فائف ہوتے ہیں جو صرف الیکشن کمیشن کے عملے کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ کسی بھی پولنگ سٹیشن پہ جو الیکشن کمیشن کا عملہ تائنات ہوتا ہے جو پریزائیڈنگ افیسر اور اسسٹن پریزائیڈنگ افیسرز ہوتے ہیں صرف ان کے پاس ہوتے ہیں اور کسی کے پاس ہوتے ہی نہیں یعنی کوئی خود سے جا کے اس کو چھاپ نہیں سکتا بہری طور پر اس طرح کا ایک فارم فورٹی فائف نکال کے لے کے آ جائے وہ ریل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پریزائیڈنگ افیسر کا نام آتا ہے اس کا سی این ای سی نمبر آتا ہے اس کے سگنیچر آتے ہیں ساتھ میں اسسٹن پریزائیڈنگ افیسر کا بھی نام نمبر ہوتے ہیں تھم انپریشن لگتے ہیں بعض کیسز میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پولنگ ایجنٹس بھی کریں لیکن اس فارمیلٹی کو بعض اوقات پورا نہیں بھی کیا جاتا لیکن آہ پریزائیڈنگ افیسر اور اسسٹن پریزائیڈنگ افیسر کی معلومات اس کے اوپر لازمی طور پر درج ہوتی ہیں بعض جگہ پہ بعض پولنگ سٹیشن پہ دینے سے انکار کرتے ہیں لیکن یہ بنیادی ترینٹ آکومنٹ ہوتا ہے تو اس میں اب ہوتا کہا ناظرین یہ بات میں کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ جب ریزلٹ تبدیل کیا جاتا ہے میں نے مثال دینے کے لیے آپ کو کل بھی یہی فگر بولے تھے اب بھی وہی بولتا ہوتا کہ آپ کو بات سمجھ آسکے کہ ایک امیدوار کے فرض کریں پچاس ہزار ووٹ ہیں ایک دوسرے کے ستر ہزار ووٹ ہیں آپ نے ستر ہزار والے کو جتوانہ ہے نا تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ پچاس ہزار والے کے ٹیس ہزار ووٹ اور ڈالیں گے یا پھر آپ ستہ ہزار والے کے کم کریں گے اچھا دونوں کیسز کے اندر اب آپ کو آہ صفظہ رہے کہ ایک ہی رائٹ ہوتا ہے اگر آپ نے تھوڑی بہت خبریں اور آہ چیز مشاہدے اور تبسترے سنے ہیں لوگوں کے جیسے ہی کاؤنٹنگ کے بعد نتیجہ انناؤنس کرتا ہے آر او کسی بھی ہلکے کا تو جو ایک ہی ریمیڈی امیڈی ریمیڈی ہوتی ہے ری کاؤنٹنگ آف ووٹس کی درخواست دی جا سکتی ہے فوری طور پہ نا کوئی بھی آہ جو ایکسکیوزز ہیں وہ پیش کر کے تو ری کاؤنٹنگ میں بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹنگ دبارہ سے تمام لوگوں کی مجودگی میں ہوتی ہے دونوں طرف کے نمائندوں کی مجودگی میں تو اس صورت میں یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ اگر آپ نے ستر ہزار والے کے ووٹوں کو کم کیا ہے یا اتنے ہی رہنے دیئے لیکن پچاس والوں کو آپ نے جو ہے نا وہ لے گئے ہیں اسی ہزار کے اوپر تو تیس ہزار آپ نے بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں اب کیسے ایڈ کی ہیں آپ نے اب وہ بیلٹ پیپر تو نہیں تیڑے تھے ووٹ تو نہیں پڑے تھے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز اویلیبل ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ مہرے لگائی جاتی ہیں اور سٹفن کی جاتی ہے پھر جو پولنگ بیگز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ڈالے جاتے ہیں اب یہ ڈالے جاتے ہیں اس میں ایک بنیادی سی بات ہے کہ کسی بھی پولنگ سٹیشن کو جو جو جاتے ہیں بیلٹ پیپرز جن کے اوپر آپ تھپا لگاتے ہیں ان کے سیریل نمبر جو ہیں وہ نوٹیڈ ہوتے ہیں کہ اس سیریل نمبر سے لے کے اس سیریل نمبر تک جو ہے وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ اس پولنگ سٹیشن میں گئے ہوئے ہیں اچھا اب آپ نے فارم فارم چیلیس جو ہے یہ بنیادی طور پر بتاتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پر اس سیریل نمبر سے لے کے اس سیریل نمبر تک کے بیلٹ پیپر آئے تھے اس سیریل نمبر سے لے کے اس سیریل نمبر تک کے استعمال ہو گئے اور اس سیریل نمبر سے لے کے اس سیریل نمبر تک کے استعمال نہیں ہوئے غیر استعمال شدہ ہیں یہ فارم چیلیس ہوتا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس محلے پر ویڈیو میں یہ والا ایک فارم چیلیس کا ایک سپیسیمن دکھا بھی دوں اچھا اب بات کیا ہے کہ اگر کسی حلکے کسی ایک حلکے کو بھی آپ لے لیں جس طرح میں نے بہت سی حلکے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی جس میں سو فیصد ہم نے ریکارڈ کا جو مشاہدہ کیا سو فیصد جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو فارم فورٹی سیون ہے جو کہ تمام حلکوں تمام کسی حلکے میں تمام پولنگ سٹیشنز کے نتائج کو پنسولیڈیٹ کر کے جمع کر کے فائنل نتیجہ بنایا جاتا ہے کسی بھی حلکے کا اس میں اپنی طرف سے نتیجہ انانونس کر دیا گیا جس کا فارم فورٹی فائیب میں بڑھنے والے ووٹوں سے کچھ تعلق ہی نہیں تھا تو تو بنیادی طور پہ جو یہ نتیجہ تبدیل کیا گیا اس کے لیے کسی ایک حلکے کو مثال آپ لے لیں جس طرح سلمان اکرم راجہ لہور شک کہہ رہے ہیں آن آن چودری صاحب آن جو ہیں جنہوں نے گواہی بھی دیئے کیس کے اندر اور صاف ظاہر ہے کہ ان کی جیت کا بڑا خصوصی طور پہ احتمام کیا گیا لیکن وہ احتمام بڑا ملنگا پڑے گا ریاست کو اس لیے کہ وہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک چار پانچ ہزار ووٹوں کا ہو تو وہ کسی طریقے سے چھپا لیتے ہیں ہمارے جو جو افسران ہیں جو بیوروکریٹس ہیں یہ بڑے محاقلہ کار ہوتے ہیں یہ بہت سارے کام جو ہیں کر لیتے ہیں لیکن ایک حد ہوتی ہے نا چوری کی بھی اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب بہت بڑی لیڈ ہے آپ کہلیں کہ ستر اسی ہزار کی لیڈ ہے جس سے سلمان اکرم راجہ جیتے اور وہ پورا نتیجہ وہ افیشل ڈاکومنٹ جو وہاں پہ جاری ہوئے جن کے اوپر سائن ہیں وہ موجود ہیں پورے ہلکے کے موجود ہیں صرف ایک پارٹی کے بندے کے پاس نہیں دوسری پارٹیوں والوں کے پاس بھی موجود ہیں اور اس کو اس کو انہوں نے تبدیل کیا تو اب کوئی ایک بھی ہلکہ لے لیں تو اگر وہ جو ان کے جب ووٹ زیادہ مکلیں گے تو وہ سٹیفنگ کی گئی ہوگی اب وہ جو سٹیفنگ کی گئی ہے تو وہ بیلٹ پیپر ڈالے گئے ہوں گے تو اب بھی وہ جو فارم چیلیس ہے وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کسی ایک ہلکے کو مثال لے کے کہ کیا وہ جو بیلٹ پیپرز جو ہیں جن کے جو نمبر جو استعمال نہیں ہوئے تو کیا وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں ساتھ رہے وہ موجود نہیں ہوگے فوری طور پہ تو نہیں چھاپے جا سکتے نا اچھا اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ ایک لمحے میں پتہ لنجے گا کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ والا وہ کام ہے جس کو یہ فرنزک آڈٹ کہتے ہیں جو کہ ٹرائبنلز کی کاروائی کے دوران ہوتا ہے اور ناظرین فوری طور پہ اب ٹرائبنلز کی کاروائی کاروائی اتنے ستر اسی حلقوں میں تو مکمل بھی نہیں ہو سکتی تو اس کا پھر کیا حل ہے یہ ایسی ہے کہ بہت ہی واضح ہے جو سو فیصد اس طریقے سے چوری کی گئی کہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس بنیادی ایڈنس کا مشاہدہ کرنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کوئی اہم ادار ایکانومیسٹ کو چھوڑیں آپ فنینشل ٹائم جیسا ادارہ جو ہے وہ ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے کوئی دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس اس طریقے سے قانون کا آئین کا روایات کا جمہوریت کا مزاک اڑانے پہ پاکستان جو ہے اس کو اس کے اوپر آہ باتیں کی جا رہی ہیں اس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے آہ اور بہت سے موالک نے تھا ذہرہ کے آہ موالک آہ افیشلی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ دھاندی کے آہ ان الزامات کی جو ہے وہ قانونی آہ آہ وہ ہو لیکن وہ آپ قانونی جو پروسل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اصولی طور پہ تو اس میں یہی چیز ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بیٹھے اور آہ چار پانچ ہلکے لے لے جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا آہ کراچی سے بہت ہی قابل احترام بڑے انڈیپیننٹ ہیں جبران ناصر صاحب آہ وہ بہت سے کسی آہ بہت سے ہلکوں کا جو ریکارڈے کمپائل کر کے کوٹ میں بھی لے کے گئے ہوئے آہ لیکن ان کے پاس جو فارم فورٹی فائی موجود ہیں آہ وہ افیشل ڈاکومنٹ ہے بیسک ڈاکومنٹ وہ ہے آہ میں نے عرض کیا حافظ نعیم رحمان صاحب نے کہا کہ ان کو کام کا جتوایا گیا تھے ان کو اس لئے جتوایا گیا کہ ان کی کوشش تھی بھی ہر بندے کو تھوڑا تھوڑا ڈال دیں روٹی ڈال دیں تاکہ کوئی بندہ بولے نہ خموش نہ ہو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہر کوئی ان کی طرح ضمیر فروش نہیں ہوتا میں نے آپ کو متعدد مطبع اینے فورٹی ون کا میں نے جائزہ لیا میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ ایک مرزا اختیار بیگ صاحب ہیں پیپل پارٹی کے ایک سیٹ ان کو بھی دینے دی پیپل پارٹی کو تو وہ ان کو دے دی گی ایسے ہلکے میں دی گئی جس کا جواب نہیں بنتا اگین ستر اسی ہزار کی لیڈ جو ہے وہاں پہ ہے وننگ کینی ڈیٹ کی جو کہ خورم شیر زمان نام سے ہیں تو ابھی لاہور کے بہت سارے ہلکے آپ کے سامنے آ رہے ہیں راول پنڈی اسلامباد کی صورتحال اتنی زیادہ ڈسکس ہو چکی ہے آپ کے واضح ہے تمام ایویڈنس موجود ہے یہ وہ سینیریو ہے جس کے اندر انٹرنیشنل میڈیا ایک ٹریشر ڈال رہا ہے ایک بات کہہ رہا ہے اور آپ جو ممالک ہیں مختلف وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ریورس کیا جائے اور جو اصل صورتحال ہے اس کے مطابق محتاج کا اعلان کیا جائے تو کیا آرمی چیف اس طرح کی چیز کریں گے جتنی بھی میں نے کوشش کی یہ چیک کرنے کی اسلامباد سے راولپنڈی سے ان لوگوں سے جو معلومات تک رسائی رکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیز کا امکان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی لائے گی اور اس کے ذریعے اپنی جو پلاننگ میں تبدیلی لائے گی تو اس طرح کا کسی کرم کا کوئی امکان نہیں ہے بنکل جو سوچا ہوا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں اور جن لوگوں کو وہ آگے لانا چاہتے تھے جو پہلے سے پلان میں تہشدہ تھا اسی کے مطابق معاملت آگے چل رہے ہیں کسی قسم کی کوئی سوچ کوئی اس طرح کی چیز بالکل بھی نہیں پائے جاتی اگر کوئی سوچ کسی جگہ پہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس چیز کو اور پروپیگنڈا جھوٹا پروپیگنڈا کیسے پھلانا ہے میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں اس طرح کی باتیں گھڑو کہ جی وقت تبدیل ہونے لگا ہے آرمی چیک نے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی کو کی اکسریت کو مان لیا جائے گا لیکن دیکھیں اس طرح کا ایک محول اور یہ الگام بھی لگتا ہے پی ٹی آئی پہ اور پی ٹی آئی کے فالورز کے اوپر کہ لوگ ان کے ان کو ایسی ایسی خبریں سنا کے وہ اپنے مون لیتے ہیں اور پھر ان کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائی رکھتے ہیں اور ایک صرفہ چلتا رہتا ہے لیکن یہ چیز صاحبت کے اس بنیادی اصول کے خلاف ہے میں نے بھرپور کوشش کی کیونکہ مجھے پہلی دفعہ لگا مجھے یہاں سے لوگوں نے بتایا کہ ایک پریشر کیا جا رہا ہے وشنٹن کی طرف سے بھی کہ یہ چیزیں بھی کمیونکیٹ کی گئیں کہ بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ آنے چل کے پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگی مجھے یہ چیز کمیونکیٹ کی گئی تو میری یہ ایک اس کیوریسٹی کی وجہ سے چیک کرنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی ایسی تبدیلی آنے کا چانس ہو کہ وہ کمد کم جن حلقوں میں شواہد سامنے آگئے ہیں جو ڈاکومنٹری ایوڈنس موجود ہیں الیکشن کمیشن کی پاور ہے میں نے الیکشن کمیشن کا ذکر اس لیے نہیں کیا سپریم کورٹ کا اس لیے کہا کہ الیکشن کمیشن کا ہم نے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو بھی کیا پچھلے چار پانچ ماہ میں ان سے تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے حالانکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئینی اور کنونی پاور ہے وہ وہ ان چند حلقوں میں یہ چند چیزیں جو میں نے کہیں گے ایک منٹ میں نریفائی کر کے وہ صحیح مطیقے کو اناؤنس کر سکتے ہیں لیکن ناظرین اس طرح کی کوئی بھی چیز ہونے کے کوئی بھی امکانات بلکل بھی نہیں ہیں کہ کسی بھی بین ورقوامی دباؤ کو جو ہے وہ خاطر میں لائے جائے یا کچھ سچائی کی طرف چلا جائے صاحب دیر ہے کہ ایک ضد اور تدمی کا ایک صورتحال ہے وہ اپنے لگا پہ ہے پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے جو مجھے سمجھ آیا کچھ لوگوں سے بات کر کے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہونا کیا چاہیے میں بطور صحافی کیا دیکھتا ہوں مستقبل کو یہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہی ہے کہ ایک قانونی پروسس جو اس کو پرسیو کیا جائے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس سے بری حکمت عملی قانونی پروسس جو چل رہے ہیں ان کا حصہ تو بننا ہی بننا ہے لیکن اگر آپ کو قاضی فائز حصہ سے کوئی امید ہے کہ وہ کوئی حق کا یا آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے تو جو بھی شخص ایسا سوچتا ہے تو مجھے اس کے مطلب اس کے اس سے میں ہمدردی کا ادھار ہی کر سکتا ہوں سب زیادہ ہے کہ وہ لائنز ڈراؤں ہیں کہ وہ کیا ہوگا ہاں یہ صورت ضرور ہے کہ ایک فل کوٹ کے لیے پریشرائز کیا جائے پر امن احتجاج کی باتیں ہیں بہت اچھی بات ہے پر امن احتجاج لیکن احتجاج کو بھی لارڈ سکیل نہ کرنے کی سوچ ہے آگے چلنے کی بات ہے جو بھی ہو رہا ہے اس کو ایکسپٹ کر لینے کی بھی مجھے بعض جگہوں سے مجھے اس طرح کی مطلب کسی نے براہ راست یہ بات میرے سے نہیں کی لیکن جو مجھے تاثر ملا وہ یہی ہے کہ اس ساری جو بھی صورتحال بنے گی اس کو ایکسپٹ کر کے آنے چلنے کے آہ کبھی ایک ذہن پایا جاتا ہے آہ اور لیکن یہ کے لیگل پراسس کے ذریعے پر سوک کیا جاتا رہے گا میں آپ کو اپنی مجودہ معلومات مجودہ جو جو بھی چیزیں ہوں ہی اس حوالے سے براہ راست معلومات اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات بتا کے اپنے آخری موضوع کی طرف چلتا ہوں اور وہ بات یہ ہے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا یہ میں آپ کو بات پورے وسوق سے اور معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی میں حصے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنا زبردست عوامی منڈیٹ جو ہے وہ ایک طرف ٹلٹ کر جائے گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا نہیں تو کسی کے باپ کی جلت بھی نہیں تھی کہ وہ اتنا اچھا ریزلٹ دکھا سکتا صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اچھے ریزلٹ کی جو جن حلقوں میں نظر آیا جن میں ان کے حق پہ فیصلہ آگئے ہیں جن میں ان کے حق پہ فیصلہ نہیں بھی آیا لیکن ووٹ بڑے اچھے پڑے کسی کی جرگ بھی نہیں تھی اتنے ووٹ لے جاتا وجہ صرف یہ غلط فہمی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے چند میچے سے لوگوں کی گراؤنڈ سے غلط ریپورٹیں تھی اور چند ما شاء اللہ بڑے اچھے اچھے صحافیوں کی کار گزاری تھی جنہوں نے بار بار یہ میسج دیا کہ اتنی بھی بات نہیں ہے جتنا شورم چاہے جاتا ہے پی ٹی آئی کی پپولیریٹی کا اور یہ ہے کہ آپ جو جو چیزیں کر رہے ہیں یہ اس کے بعد آرے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بات دہن میں رکھیے گا بہت اہم بات ہے اس وجہ سے ایکشن نہیں لیا گیا یہ آخری موقع ہے بطور ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے پاس جتنی بھی پاپولر جماعت ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آئندہ کبھی بھی کبھی بھی یہ غلطی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی یہ میرا فکرہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کبھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ یہ غلطی نہیں کرے گی کہ صرف آہ تھوڑ سے تھپڑ شپڑ مار لیے بھگا لیا گرفتار کر لیا نومینیشن پیپر فائل نہ کرنے دیے اور لیکن ووٹ والے دن جو ہے نا وہ ووٹ ڈالنے دیے اور کاؤنٹنگ بھی شروع میں آہ مطلب ہے کہ اپنے طریقے سے ہونے دی کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی آئندہ آپ کو اس ٹیج تک بھی نہیں پہنچنے دیا جائے گا یہ آخری موقع تھا عوام کو اس طریقے سے اپنے منڈیٹ کے اظہار کرنے کا اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ طاقتور سے طاقتور ہوتے چلی جا رہی ہے ابھی جب یہ انتخابی دھاندلیوں کے معاملے آئیں گے تو آپ دیکھئے گا تو اسٹیبلشمنٹ کا ہتھکنڈا کیا ہوگا جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے آہ اس کے تحت جب یہ معاملہ آئے گا اور جب یہ دھاندلی ثابت ہو جائے گی کہ یہ والے تو بیلٹ پپر مل ہی نہیں رہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ قانون کے اندر ہی موجود ایک چیز استعمال کرے گی کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ تو اس کا مطلب ہے غلط الیکشن ہوا ہے الیکشن کلادم قرار دیتے ہیں دوبارہ الیکشن کروا دیں حالانکہ اسی میں اپشن مجید ہے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتا ہوا ڈیکلیئر کریں لیکن ایک اپشن دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے ہیں تو دوبارہ کرتے ہیں تو الیکشن دوبارہ کروانے کا حکم جاری کروائے گی اسٹیبلشمنٹ اور پھر صاحب ذہر ہے آپ جتنے بھی پاپولر ہو جائیں اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ اس طرح کھیلنے کا موقع نہیں دے گی کہ آپ آ کے ووٹ بھی ڈال لیں حالانکہ ووٹ ڈالنے سے انہوں نے اس بار بھی بہت روکا لیکن اب اس طرح سے موقع نہیں دے گی تو یہ آخری موقع ہے ان حلقوں کی جن حلقوں کے اندر واضح طور پر دھاندلی اندے کو بھی نظر آ رہی ہے فارم پورٹی فائی جیسا ڈاکومنٹ اس چیز کو ثابت کر رہا ہے جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ایک سے زائد مطلب اگر پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس نہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس بھی وہ فارم پورٹی فائی موجود ہیں جو اس دن انتخابات کے بعد کاؤنٹن کے بعد ووٹوں کی گنتی کے بعد جاری ہوئے جو بہت واضح انداز میں بتاتے ہیں اور پھنستے بچارے یہاں سے ہیں اسٹیبلشمنٹ پھنستی اس بات سے ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی امیدواروں کو ہروایا گیا وہاں پہ لیب بہت زیادہ تھی میں ایک حلقہ ایک اور مثال دے دوں این اے ون سکسٹی تھری ہے بہاون نگر کا حلقہ ہے یہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے آرڈر آیا ہوا تھا حالانکہ کوئی ریلیونسی نہیں بنتی کہ زیاء علاق صاحب کے بیٹے جو ہیں اجازالاق صاحب ان کو جتوانا ہے اب ان کے جتوانے کے لیے وہاں تھے مسلم لیگ نواز کے بڑے قابل احترام لیڈر ہیں نور الحسن تنویر صاحب وہ تھے شوکت بسرا صاحب تھے اب میرے پاس اس حوالے سے بھی کچھ حقائق موجود ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ خبر دے دوں کہ اب وہاں پہ بیلٹ ٹیم والا مسئلہ آ گیا کہ بیلٹ اب کاؤنٹ کرنے کی جو اسٹیج آنا اس میں کوئی اس میں فردر اس کا جب ہو تو پرابلم ہو سکتی ہے تو جو لوگ وہاں پہ لے کے جا رہے تھے رکھوانے کے لیے مرکزی جو وہاں پہ الیکشن کا تھا اس پورے الیکشن ریکارڈ کو تو ان کو درمیان میں ایجنسی کے لوگوں نے روک لیا اور وہ ریکارڈ کبتے میں لے لیا پولیس میں سے کچھ لوگوں کو جن کو غلط تہمی تھی انہوں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو ان سے کیمرہ شیمرہ ویرہ بھی کھینک کیا گیا اچھا اب یہ ہے کہ اب وہ ریکارڈ صاحب دیر ہے کہ جب تک یہ خبر پہنچے گی اور جب اس کی تروید کا موقع آئے گا اس وقت تک وہ ریکارڈ مہا تک پہنچ چکا ہوگا لیکن ریکارڈ بہت اچھی حالت میں ہوگا کوئی بھی بندہ اجازہ لگ سب کی جیت کو پھر چیلنج نہیں کر سکے گا تو عرض یہ ہے کہ یہ والی فائٹ پی ٹی آئی کے دور کی یا پی ٹی آئی کے لائف لائن کے لیے ایک ایک بڑی ہی منٹیٹوری فائٹ ایک بیسک فائٹ ہے یہاں سے پیچھے اٹنا جو ہے اس کے بعد سانس لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا مجھے بطور صحافی بھی ایک سیاسی جماعت کے اس طرح ختم کیے جانے پر افسوس ہوگا حالانکہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور کے اندر بہت سی ایسی چیزیں کی جن کو حطف تنقید بنایا جا سکتا ہے میں نے ہمیشہ بنایا آئندہ بھی پی ٹی آئی کے جس جگہ پہ بھی حکومت ہوگی جو بھی غلط چیزیں ہوں گے ان کا حطف تنقید بنائیں گے لیکن سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے ختم کیے جانے کی ماضی میں بھی مخالفت کی تھی اب چونکہ ختم کیا جا رہا ہے اس زبردست عوامی منڈیٹ کے باوجود تو اس لیے یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ یہ انتخابات دھانگلی شدہ تھے اور انتخابات میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کا جواب میں نہیں دیتا ہے رہنہ سناؤللہ مسلم لگنون کے لیڈر ہیں وہ کل میڈیا پہ آئے تو انہوں نے جو کہا انہوں نے کہا کہ جی جی یو آئی کا جو بھی رزلٹ آنا تھا وہ انتخابات سے پہلے ہی سب کو پتا تھا ذاتی سیاست اور فائدے کی سیاست کی جائے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا کچھ اس طرح کے فکرے کہیں جن سے جن کا مفہوم یہی بنتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رہا تھا یہ رہنہ سناؤللہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بنیادی طور پہ میں اس بات کو تو بالکل سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کس نے کیا دھاندی کرنی تھی جو ان کا ریزلٹ تھا وہ سب کے سامنے ہیں آہ اور آہ جو وہ کے پی کے کے اندر ان کا زیادہ تھا اور وہاں سے پی پی آئی کی ایک اوورویلمن میجورٹی ہے آہ اور آہ اس جیس کو ٹنٹین نہیں کیا جا سکتا تھا خواہش تو تھی بہت سے لوگوں کی اور آہ احکامات بھی یہی تھے لیکن ممکن ہی نہیں تھا تو وہ نہیں کر سکے جہاں جہاں انہوں نے کیا وہ سب کو نظر آ رہا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو بھی آہ مسلم لگ نون نے کہا آہ اس سے ان کو کم اتکم مسلم لگ نون کی سمجھ تو آگئی ہوگی کہ مسلم لگ نون کس طریقے سے آہ آہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی استعمال کرتی ہے اور آخر میں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مفاد کی سیاست کا انجام یہی ہوتا ہے آہ شاید رانت ناللہ یہاں پہ صحیح بات کر گئے آہ ناظرین آپ کا پروگرم دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ